رفیق ناق صلی علی محمد رفیق ناقصد رفیق ناقصد رفیق ناقصد موسیقی 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 غیر المغضوب علیہم ولدالین گزشتہ چند خطوات میں میں نے نماز کی اہمیت کی طرح جماعت کو توجہ دلائی اور اسی تعلق میں اپنی عدو کلاس میں بھی نمازی کے متعلق باتیں بچوں کو سمجھائیں جو ان کے لئے بھی مفید تھی اور بڑوں کے لئے بھی مفید تھی آج سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بیندہہ شکر ادا کرتے ہوئے جماعت کو یہ متعلق کرتا ہوں کہ ان خطوات کا بہت وسیع اصل پڑا ہے اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری ڈاک میں بھاری تعداد میں ایسے خطوط شامل ہیں جن میں نماز سے متعلق اہباب اپنی سابقہ کوتہیوں پر اور غفلتوں پر معافی چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے میں لکھتے ہیں کہ ہماری کائی پلٹ گئی ہے اور ہمارے گھر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت جاگ اٹھی ہے ہم بھی اور ہمارے بچے بھی ہمارے بیویاں بھی جس حد تک اللہ نے توفیق اطاف فرمائی ہے نمازوں کو سمار کر پڑھنے لگے ہیں اس تعلق میں بہت ہی دنچسپ باتیں بھی اہباب نے لکھی ہیں کہ اس سے پہلے ان کی نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی بعض پڑھتے ہی نہیں تھے بعض پڑھتے تھے تو دل نہیں لگتا تھا خیالات کا حجوم ہوتا تھا جو کسی اور طرف ان کو گھیر کے لے جاتا تھا اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم نماز سے ہی بدل ہو چکے تھے لیکن اچانک شعور بیدار ہوا ہے اور یوں معلوم ہوا ہے کہ ہم نے اپنی وزشتہ زندگی ضائع کر دی اور اب خوضہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ایک حسان ہے خوضہ تعالیٰ کا کہ اس نے جماعت احمدیہ کو اس زمانے میں نماز کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے جبکہ دنیا کی توجہات نماز سے ہٹ رہی ہیں ظاہری نمازیں تو ادا کی جاتی ہیں مرون نمازوں میں مغز کوئی نہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع چاہیے وہ ان کی نمازوں سے مفقود ہے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کسی کی نمازوں کا کیا حال ہے ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور یہ عمر واقعہ ہے کہ اس مضمون پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز مومن کا میراج ہے نماز مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے خواہ شروع میں سمجھ آئے یا نہ آئے رفتہ رفتہ ایک وقت ضرور ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی نمازوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے اس تعلق میں حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کے بعض اختباسات میں آپ کی سانے رکھوں گا ایک دوسری خوشخبری میں جماعت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز باجماعت کا تعلق چونکہ مساجد سے ہے اس سلسلے میں ایک مسجد کے متعلق اللہ تعالی نے یہ خوشی کی خبر عطا فرمائی ہے یعنی مسجد دلمیال جہلم کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ تیس جون انیس سو ستانوے کو اس وقت جو سویل جج نے جماعت کے متعلق فیصلہ کیا تھا وہ جماعت کے خلاف حکم امتنائی تھا اگرچہ اس کا ابتدائی فیصلہ بہت مخالفانہ تھا لیکن اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ اس فیصلہ کے سنانے سے پہلے ہی اس نے کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی جس کے نتیجے میں وہ مسجد کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکلی اگرچہ وہ جماعت نے گلیوں میں آدھا کیا بہت روتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کی لیکن اس کے باوجود مسجد کا قبضہ نہیں چھوڑا اور مسلسل مخالفین کی طرف سے اس سلسلے میں کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح ان سے قبضہ نکال لیا جائے ان کے خلاف اسی سلسلے میں مقدمہ بھی کیا گیا لیکن تیس جون کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دس نومبر کے ایک فیصلے کے ذریعے الڈ دیا گیا اور یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج چکوال نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے انہوں نے دس نومبر کے اپنے فیصلے میں پہلے حکم امتناہی کو کلیت منسوخ کر دیا ہے اب خوضہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد واپس قانونی طور پر بھی جماعت کے قبضے میں جا چکی ہے یہ واقعہ جو دس نومبر کو گزرا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے دلمعال ہی کے رہے ہیں والے والی ایک نیک خاتون کو خوشخبری دی تھی کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوگا اور میری مراد الحاج فضل الہی صاحب برمینگم کی بیگم صاحبہ فضل نور صاحب سے ہے یہ لوگ تو اتفاق کہیں گے مگر میں اسے تقدیر الہی سمجھتا ہوں کہ دس اکتوبر کو بروز جمعت المبارک جو فرائیڈے دی ٹین تھا فضل نور صاحبہ نے صبح اٹھ کر اپنی ایک رویہ بیان کی جو اس طرح پر تھی کہ میں جماعت کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ گوشتہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دلوی آرکی مسجد اہمیوں کی دل آ دی ہے یہ دس اکتوبر فرائیڈے دی ٹین تھ کی رویہ ہے جو کچھ عرصے کے بعد فضل اللہ صاحب نے بہت سے اہباب کو سنائی جن میں ملک اشفاقہ میں سر بھی گواں ہیں اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے آج کے جوہوں پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس رویہ کو بینے ہی پورا کر دیا اور فرائیڈے دی ٹین تھ کی برکت برکات میں سے ایک یہ برکت بھی ہے کہ وہ مسجد بحال کر دی گئی اس زمن میں میں ایک ایسی افسوسناک اطلاع بھی دیتا ہوں جو سنوسناک بھی ہے مگر اپنے اندر فلاہ کے پہلو بھی رکھتی ہے یعنی چولین نظیر عمر صاحب دھوئے کے کی شہادت کے تعلق میں میں جماعت کو دعا کی طرف اتوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ علاقہ بہت ہی گندہ اور قاتلوں کا علاقہ مشہور ہے جہاں یہ واقعہ گزرا وہاں روز بھر رہا ایک دوسرے کا قتل ایک عام سی بات ہے اور چوٹی کے ایسے مجرم قاتل اس علاقے میں دوڑے پھرتے ہیں اور پولیس کو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بجورت نہیں پڑتی ایسے ہی بدکوواش ڈاکو مولویوں نے ہمارے نظیر صاحب کو شہید کیا اور اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر تمام علاقے میں حراس پھیلا رہے ہیں خوف و حراس پھیلا رہے ہیں اور احمدیوں کی زندگی عجیرم کر دی ہے گویا اس دباؤ کے نتیجے میں وہ اپنی گواہیوں سے باز آ جائیں گے اس مقدمے کی پیروی طرح کر دیں گے اور حکومت بھی ان کے روب میں آ کر ان کے خلاف قتل کی مقدمے کی کروائی کو کمزور کر دے گی یا جیسا کہ ہمارے ملک میں چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بید نہیں کہ حکومت عدالت کو حکم دے دے کہ اس مقدمے کو ختم سندہ جائے اس دوران ہمارے جو علاقے کے احمدی ہیں ان کو قتل کی بڑی خطرناک دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں جہاں تک اس ساری دھمکیوں اور خوف و حراز پھیلانے کی کوشش کا تعلق ہے یہ دراصل تبلیغ سے تعلق رکھنے والی کوششیں ہیں پاکستان میں گزشتہ دنوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے جماعت احمدیہ کو بہت کامیاب تبلیغ کی تفیق بلی ہے ایسے ایسے علاقوں میں بیعتیں شروع ہوئی ہیں جہاں پرانے زمانے میں وہمہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کی زمین سخت زمین میں خدا تعالیٰ اس قدر شہدابی اطاع فرمائے گا کہ جماعت کی نئی نئی کونپلیں وہاں سے پھوٹیں گی یہ ایک انقلاب کا دور ہے جو انقلاب اس علاقے میں بھی شروع ہوا اور اپنے قاتلوں کو بچانے کے لیے ان کی پوری توجہ استفد بھی ہے کہ ساری تبلیغی مہم کو جو جماعت نے شروع کر دی ہے اسے ناکام کر دیا جائے اسے قلیتاً مفقود کر دیا جائے یا مادون کر دیا جائے یہ وجہ ہے جو میں آپ جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دعاوں میں بھی اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ بحلہ کا سال عطا فرمایا ہے جس کی بہت برکتیں ہم نے دیکھی ہیں اس قصد سے برکتیں نازل ہوئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے ان کا کچھ ذکر میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں کچھ آئندہ بھی انشاءاللہ زیادہ تر تو جلسہ سالانہ پر میں کروں گا لیکن میں اس حوالے سے جماعت کو اللہ کے حضور یہ اتجا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ان سب مولویوں کو نامراد کر دے جنہوں نے جماعت کے خلاف یہ مہمات شروع کی ہیں اور جہاں تک جماعت کے دائیین اللہ کا تعلق ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھتے رہیں ویسے بھی تو اس ملک میں بے شمار قتل ہوتے آتے ہیں اور یہ سال تو مولویوں کے قتل کا سال ہے جب وہ قتل کے ذریعے مردود موتیں مرتے ہیں تو جماعت کے اندر اگر ایک دو شہید بھی ہو جائیں تو ہرگز فی الحقیقت مزائقہ نہیں ہے ان کے جانے کا دکھ ضرور پہنچتا ہے لیکن اس سے بہتر اور کوئی موت ممکن نہیں کہ انسان شہید ہو جائے اس لئے حد تل مم امکان جہاں تک بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ احتیاط سے کام لیں اور حکمت سے کام لیں یہ بزدری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآنی احکامات کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں حکمت سے کام لینا اولیت ہے اولیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ قرآن کریم نے تبلیغ کے دوران حکمت پر زور دیا ہے اس میں اس حکمت میں یہ بات داخل ہے کہ اپنی جان سے انسان نہیں ڈرتا بلکہ لوگوں کی روحانی لوگوں کی روحانی فائدہ کی خاطر ایک مہم کو اس طرح چلانا چاہتا ہے کہ لوگ نہ ڈر جائیں جو احمدی بے دھڑک تبلیغ کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈرتا نہیں لیکن یہ خوف اس کو ضرور دامنگیرینے چاہیے کہ تبلیغ اس طرح بے دھڑک نہ ہو کہ وہ لوگ جو ابھی جماعت میں شامل نہیں وہ ڈرنے لگ جائیں اور ان کی راہ میں یہ شہادتیں روک بن جائیں پس یہ ایک پل سرات ہے جس پر سے ہمیں گزرنا ہے غیر اللہ کے خوف سے کلیتن پاک رہتے ہوئے اللہ کی خاطر بنی نو انسان کی ہدایت کو ہدایت کی خاطر ایسا طریقے غار اختیار کیا جائے کہ لوگ احمدیت سے ڈر کر نہ بھاگیں یا اگر یہ دعا بھی ساتھ کی جائے کہ ان کے دلوں کے خوف خدا دور فرما دے وہ بھی بے دھڑک ہو کر آگے بڑھیں اور اگر شہادتیں پہلے احمدیوں کے مقدر میں ہیں وہ بھی شہادتوں کے لئے اپنے آپ کو کھل ام کھلا امادہ پائیں اور دل میں اس کے لئے جوش رکھیں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں سنانچہ کئی نو احمدی شہید ہوئے ہیں جن کے علم میں تھا کہ یہ جرم یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کا جرم لوگوں کی نگاہ میں ایسا بھیانک ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو باز انسانوں کو جانے اکھو دینی پڑتی ہیں یہ جانتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں یہ رستہ کٹھن ہے انہوں نے پھر بھی دعاوں کے لئے خط لکھے اس دعا کے ساتھ خط لکھے دعا کی التجا کے ساتھ خط لکھے کہ خدا تعالیٰ میں اسلام شہید ہونے کی توفیق بخشے پس یہ نئے نئے سلسلے چل پڑے ہیں نئے طریق پر روحیں بیدار ہو رہی ہیں عمومی طور پر تو یہی دعا ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے یا اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ خدمت کی توفیق اطافرما ایسی حکمت کے ساتھ لوگوں کو تیری راہ کی طرف اپنی راہ کی طرف بولانے کی توفیق اطافرما کہ اس کو اس کے نتیجے میں لوگ جوک در جوک آئیں اور ان کی راہیں روک ہی نہ جا سکیں یہی دعا ایک کامل دعا ہے میرے نزدیک اس پہلو سے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کام جاری رہے گا اور بزدلی پیدا نہیں ہوگی نماز کے تعلق میں جیسا کہ میں نے ارز کیا بہت سے احباب خط لکھ رہے ہیں بہت سے بچے بھی خط لکھ رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ولولہ سا پیدا ہو گیا ہے دنیا جماعت میں اور یہ دور جو ہے وہ آئندہ بہت ہی ببرکت ادوار کو جنم دے گا ان کو پیدا کرنے کا مجھے بنے گا ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شمار نہیں کر سکتے جب دیکھتے ہیں تو فی الحقیقت روح سجدہ کرتی ہیں خدا تعالیٰ کو ایسا سجدہ جو روح کی پاتال تک خدا سے مطمئن ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے اللہ سے ہر انسان کو مطمئن تو رہنا چاہیے لیکن بعض دفعہ زبانی اتمنان کا اظہار کیا جاتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح اپنے پاتال تک یعنی اپنی آخری انتہا تک خدا تعالیٰ سے راضی ہو جاتی ہے اسی کو راضیتا مرضیہ کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی رضا اس طرح کسرت کے ساتھ احمدیوں کو اور احمدیوں کے دلوں کو اپنی لذت سے مغلوب کر رہی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ اور بہت سے بہت سی برکتوں کا مجی بننے والا ہے اس لیے اس نماز کے سلسلے کو جاری رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کس قدر بے پایاں احسانات ہم پر نازل ہو رہے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے جن اختباس آتھ کو میں پڑھ رہا تھا اب میں ان میں سے پہلا اختباس جو میرے سامنے ہے وہ شروع کرتا ہوں فرمایا جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت ایمانی پیدا کر دیتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے نواز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے سوزش اور گدازش جو بیچینی پیدا کرتی ہیں ایک آک سے دیر میں رکھ جاتی ہے اس کے تعلق میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے عدب کی طرف تو جو دلائی ہے یہ بھی حضرت عبدس مسیح موضہ علیہ السلام کے عرفان کا ایک ثبوت ہے ورنہ عام طور پر یہ تحریر اس طرح نہیں ملتی ہر انسان یہی کہتا ہے کہ جو سوزش اور گدازش سے دعائیں کی جائیں وہ خبول ہوتی ہیں اس لیے سوزش اور گدازش سے اپنی نمازوں کو سمارے ہیں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا طلق حضور میں کھڑا ہوتا ہے عدب کے پہلو کو اس سوزش کے جنون کی حالت میں نظر انداز نہیں کرتا ورنہ سوزش کی حالت میں انسان باز باز ایسے مطالبے کر بیٹھتا ہے اس رنگ میں مطالبے کر بیٹھتا ہے جو ایک آلہ مختدر ہستی کے سامنے ایک قسم کی بیعدوی بن جاتے ہیں جب انسان بندہ ہو کر لا پروائی کرتا ہے یعنی مگر ایسا ہو کہ جب انسان بندہ ہو کر لا پروائی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے اور ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الاللہ قائم رہتی ہے یہاں انفرادی نمازوں کی بجائے قومی طور پر امتوں کے زندہ ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں اور زندہ رہنے کا ذکر فرما رہے ہیں اس پہلو سے اس اختباس کو میں نے سب سے پہلے رکھا ہے کہ یہ جماعتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الاللہ قائم رہتی ہے ایمان کی جڑ بھی نماز ہے اور بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے ایمان کی جڑ نماز ہے لیکن نماز ایمان کو پیدا کرتی ہے یہ تضاد کیا ہے ایمان کی جڑ نماز ہے اور نماز ایمان ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ مضمون قضاء اللہ نے سورہ بخرہ کے شروع میں یوں سمجھا دیا کہ ایک ایمان کی حالت ایمان بالغیب کی حالت ہوتی ہے جن لوگوں کو ایمان بالغیب نصیب ہو یقیمون السلاطا وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں لیکن ایک ایمان نماز میں سے پھوٹتا ہے وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا وہ ایسا ایمان ہے جس میں انسان خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہتا ہے اور اگر دیکھ نہیں سکتا یا یہ کہنا چاہیے حدیث کے مطابق کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سمارتا ہے اگر یہ محسوس نہ کر سکے تو خود خدا کو دیکھے اور دیکھے کہ وہ سامنے ہے تو پھر اس کی نماز میں وہ تقوی کی حالت قائم رہتی ہے جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی اللہ دیکھتا ہے یہ احسان کا مضمون ہے اور یہی وجہ ہے حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے اس عظیم کلام میں بار بار ہی فرمایا سبحانہ من یرانی اور یہ حالت بتا رہی ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام فی الحقیقت ہمیشہ نمازی کی حالت میں رہتے تھے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے مضمون کو نماز سے باندھا ہے اور فرمایا کہ احسان کی اول حالت یہ ہے کہ گویا تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس خدا کے دیکھنے میں بہت مزے مزے کی باتیں شامل ہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے جب کسی پیارے کی طرح توجہ ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے پس دیکھنے کا مضمون ہے جو نماز سے بہت گہرہ تعلق رکھتا ہے اور اس مضمون پر جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہوگا چنانچہ میں نے حضرت عقدس مسیح مہدر علیہ السلام کی اس نظم کے تعلق میں کسرت سے بعض خطبات میں بعض تقاریر میں بعض گفتگو کے دوران یہ باتیں بھی بیان کیا ہے کہ سبحانہ ماں یرانی کے اندر بڑے مضامین شامل ہیں قصت کے ساتھ انسان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب وہ بے خبر ہو سکے جس کو ہر وقت دیکھا جا رہا ہو اس میں جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو لیکن اس سے بہت پڑھ کر یہ مضمون ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو محبت سے دیکھ رہا ہے جب یہاں پہنچتے ہیں تو نماز کی کیا پلٹ جاتی ہے انسان ایسی نمازیں پڑھے کہ خدا کی پیار کی نظریں پڑھنے لگیں اور یہ حالت اگر زندگی بھر اسی طرح رہے تو وہ زندگی نماز بن جاتی ہے یہی مضمون ہے جس کو حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں یوں بیان فرمایا گیا قُلْ اِنَّا سُلَاطِي وَنُسُكِي وَمَّهْيَا يَا وَمَّمَاتِي تو کہہ دے کہ میری نماز دوست اس طرح توجہ رکھیں بیمار ہو جاتے ہیں لوگ ابھی ٹھیک ہو جائیں قُلْ اِنَّا سُلَاطِي وَنُسُكِي وَمَهْيَا يَا وَمَّمَاتِي مَهْيَا يَا وَمَّمَاتِي کو سلاتی وَنُسُكِي سے اس طرح باندھا ہے کہ ایک چیز کے دو نام ہیں یعنی میرا مرنا جینا تو نماز ہے ساری زندگی نماز بن چکی ہے یہ وہ حالت ہے جس حالت کی طرف حضرت اقدرس مسیح موضہ علیہ السلام ان الفاظ میں اشارہ فرماتے ہیں سبحان امہ یرانی جو بھی میں سوچتا ہوں جو بھی میں کرتا ہوں جو کچھ میں خدا کے حضور عجز اور انتہائی تظلل کے ساتھ ارزداش کرتا ہوں ان سب باتوں پر اللہ کی نظر ہے وہ میری دعاوں کو قبور فرماتا ہے میری دشمنوں سے خود نے پڑتا ہے میں سویا رہوں تو وہ جاکتا رہتا ہے وہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو سواریں اور یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے یہاں پہنچ کر مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اکثر جو میرے مخاطب ہیں ان کو علم نہیں کہ کتنا مشکل کام ہے مشکلوں سے گھپرانا بھی نہیں چاہیے لیکن مشکلوں کو نظر انداز کر کے انسان سمجھے کہ بہت آسان راہ کی طرح بلائے جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے یہ راہ آسان ہو سکتی ہے اسی صورت میں کہ اللہ اس راہ کو آسان کرنے کا فیصلہ فرما دے اور یہی بات ہے جس کی طرف حضرت مسیم علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین تیر ہی عباد کرتے ہیں تیر ہی عباد کریں گے کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے لیکن ایہ کا نستعین بڑا مشکل کام ہے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے حضرت مسیم علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں بعض لوگ بے وقوف کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے خدا کو حاجت نہیں ہمیں خدا کی حاجت ہے جو ہمیشہ رہے گی اور یہی عبادت کا مفہوم ہے جس پر میں پچھلے خطبے میں بیوشنی ڈال چکا ہوں مگر یہ حاجت روائی خدا ہی کرے گا اور اسی سے التجاہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے ورنہ جیسا کہ نماز کے متعلق میں اور ایک لباس آپ کے سامنے رکھوں گا بعض لوگ اس کو سن کر خوف سے کانپنے لگیں گے کہ یہ نمازیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سمارتے ہوئے ان نمازوں کے مطابق بنا لیں جن کی توقع حضرت مسیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام جماعت سے رکھتے ہیں یہاں مختصر ان آپ فرماتے ہیں خدا کو حاجت نہیں مگر تم کو تو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے یہ وہی توجہ احسان والی توجہ ہے خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام سب درست ہو جاتے ہیں نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصول قرب الہی ہے یہ ملفزات جل سات صفحہ 378 سے اقباس دیا گیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام متقری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں متقری کی دوسری صفت یہ ہے یقیمون السلاتہ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں متقری سے جیسا ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے یعنی متقری خدا تعالیٰ سے ڈرہ کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم کے وساویس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں یہ وہ سلوک کی راہ ہے جس میں سے ہمیں ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے اور کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز شروع کی ہے بڑے خلوص اور توجہ سے اور مختلف قسم کے وساویس ہیں جو پریشان کیے رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی دنیا کا جھگڑا سامنے آجاتا ہے کوئی شکر کوئی غم کوئی تمنا دل پر خبضہ کر لیتی ہے اور بار بار نماز سے توجہ ہٹتی ہے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرت کا راز آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا لازم ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ایمان کی خرابی کے نتیجے میں ایسا ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تلہ نماز کو کھڑی کرنے کا حکم نہ دیتا جو بعض لوگوں کے لیے زندگی بھر کا مسئلہ ہے اس لیے دو باتیں ہیں جن پر آپ کے توجہ دینی چاہیے ایک تو یہ کہ نماز ضرور گرتی رہے گی اور لمبے عرصے تک ایسا ہوتا رہے گا اور ہر دفعہ آپ کو توجہ دے کر محنت کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی میوسی کی وجہ نہیں میوسی کا مقام نہیں اگر خوف کا مقام ضرور ہے اگر ایسی نماز جو گرتے گرتے گر ہی پڑے اور انسان اسے غافل ہو جائے تو یہ تمہ کا مقام نہیں کہ انسان سمجھے کہ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ خوف کا مقام ہے کہ انسان سمجھے کہ میں تو مر چکا ہوں یہ نماز جس میں انسان کے دل کا احساس مر جائے اور وہ بے خوف ہو جائے نمازیں پڑتا ہے ٹکریں مارتا ہے واپس چلے جاتا ہے ساری عمر بات انہیں نمازیں پڑیں اسی طرح پڑیں ان کو پتہ ہی نہ لگے کہ میری نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جو خدا چاہتا ہے اور ہر نماز میں دنیاوی خیالات تو گھرے رہیں اگر اس حالت تک انسان پہنچ جائے تو پھر وہ نماز انسان پر لانتیں ڈالنے لگتی ہے اللہ کا کلام ایسے انسان پر لانتیں ڈالتا ہے وَیْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلْلِذِنَهُمُنْ سُلَاطِهِمْ سَاغُونَ تو یہ مقام کے یہ صورت حال کے نماز بار بار گرتی ہے اس صورت سے خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں خوف صدا اس بات سے ہونا چاہیے کہ کیا ہم واقعیتاً اس گرتی نماز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ بالاخر تمہاری تذرعات کو سنے گا اور تمہاری مدد کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائے گا بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس مضمون کی باریکی کو سمجھتے ہوئے اس طرح نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے اب حضرت مسیح مولیٰ علیہ السلام کا باقی اختباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مترقی خدا تعالیٰ سے ڈرہ کرتا ہے یعنی یہاں اس کو یہ خوف ہے کہ میری نماز کھڑی نہیں ہو رہی میں کروں کیا وہ نماز کو غائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم کے وساویس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں میں نے کہا ذرہ پانی گرم دے اور نماز کو گرا دیتے ہیں لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے گرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن حمد نہیں ہارتا کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی ذریعے حضاعت کرتا ہے جس کلام کی طرف اشارہ ہے وہ ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین کا مضمون ہے حضرت مسیم علیہ السلام بیان فرما رہا ہے اس وقت بجائے یقیم السلاتہ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساویس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں یعنی وہ انسان جو عمر بھر یہ کوشش کرے گا اس کی عمر میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ ساری کوششیں اس کے ماضی کی ایک بھیانک خواب بن جاتی ہیں اور ان خوابوں اس خواب کی بہترین تعبیر ظاہر ہوتی ہے یعنی بقیہ زندگی پہلی زندگی سے ایک بالکل مختلف زندگی ہو جاتی ہے وہ وقت ہے جبکہ نماز میں لذت آتی ہے اب میں آپ کو اس زمن میں یہ بات سمجھا لینا چاہتا ہوں کہ نماز میں لذت گرتوی حالت میں بھی آ جائے کرتی ہے اور وہی لذت ہے جو بڑھتے بڑھتے بالاخر اس حالت پر پہنچ جاتی ہے کہ صرف لذت ہی رہ جاتی ہے اور تھکاوت ختم ہو جاتی ہے اس لیے یہ انتظار نہ کریں کہ نماز کو کھڑا کر رہے ہیں اور کبھی بھی لذت محسوس نہ ہو اور سمجھیں کہ آخر لذت آ جائے گی یہ جھوٹ ہے نماز کو اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں انسان کے لیے لذت کا موجب بناتا رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ لقمیں ہیں جو کھلائے جاتے ہیں تو انسان کی حمد بڑھتی ہے اگر بارہا یہ لقمیں نہ کھلائے جائیں تو ایسے انسان کی کوششیں وہ سمجھتا بھی ہو کہ کامیاب ہیں حقیقت میں آقارت جائیں گی نماز کو کھڑا کرنے کے دوران آپ کو وہ لذت محسوس ہونی چاہیے جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خیمہ جھکڑ چلنے کے نتیجے میں گر جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کھڑا کر کے کچھ دیر اس میں آرام کرتا ہے وہ آرام کی حالت لازمان اس تجربے کے دوران محسوس ہونی چاہیے اور یہ حالت بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گرہ ہوا خیمہ خیمہ ایک دفعہ کھڑا ہوتا ہے پھر دوبارہ پھر دوبارہ یہاں تک کہ انسان اسے اور زیادہ مضبوط رسلوں سے بانتا ہے اور مضبوط میخوں سے زمین میں گارتا ہے تب وہ خیمہ ہمیشہ کے لئے ایت منان کا مجیب بن جاتا ہے اور بیرونی مسائب سے بجا لیتا ہے پھر سبجی نماز کو بار بار کھڑا کریں اور امید رکھیں کہ بل آخر ہمیشہ کے لئے آپ کو نماز میں لذت اور تمانیت تصیب ہوگی مگر اس سے پہلے وہ اثار ضرور ظاہر ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں خدا کے فضل کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں گا فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے اس وقت بجائے یقیمون السلاطہ کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وسافس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے وہ منزلہ غزا ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کلام مسیمہ عوض الاسلام کس طرح بیچ میں اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے یعنی پہلے جو تقویٰ کی حالت تھی وہ ایک غیب کے ایمان کے ذریعے قائم رہی اور اس غیب کی حالت کو پھر تبدیل کر کے خدا حاضر ہو جاتا ہے اور جب خدا اس غیب کو حاضر میں بدل دے وہ حالت ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے حضوری قائم رہتی ہے کبھی کسی لحمہ پھر مٹتی نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت مسیمہ عوض الاسلام کا کلام پڑھتے ہوئے کہ وہ اندھے مولوی جو اس کلام کے سخم کی تلاش میں عمریں گزار دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ایک عارف باللہ اور کامل عارف باللہ کا کلام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس طرح چلتا ہے کہ سرے مو بھی احتراز نہیں کرتا کہیں کوئی فرق نہیں کرتا بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لئے بمنزلہ غزا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے یہ ذوق ہر قصو ناکس کو اپنی نمازوں کو سوالنے کے دوران نہیں ملا کرتا ہاں کبھی کبھی واقعیتا نماز یوں لگتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس بھیائی جا رہی ہے وہ استرار کی حالت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں اور اس کوشش کے دوران بعض دفعہ خود اطلا اپنی رحمانیت کے ایسا جلوہ دکھاتا ہے انسان کو اور اس کے احسانات کی طرف انسان کی توجہ اس طرح پھر جاتی ہے کہ اس وقت واقعیتا نماز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سخت پیاسے نے بہت ٹھنڈے پانی کا گلاس مو سے لگا لیا ہے اور وہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا جب ایک دفعہ سیری ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کی پیاس بڑھک اٹھتی ہے پھر سیری ہو جائے پھر اس کی دوبارہ پیاس بڑھک اٹھتی ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر حض حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی آلہ درجہ کا خوش ذائقہ کھانا مل جائے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے اور نماز اس کیلئے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے اب وہ نماز ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور استراب محسوس کرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دو نمازوں کے درمیان انسان ہمیشہ وقت گزارتا ہے تو سخت کرب اور استراب کی حالت میں گزارتا ہے ہرگز نہیں نشہ کی مثال دیکھ کر ایک بہت ہی لتیخ مضمون پیدا فرما دیا گیا ہے ایک نشہی کو جب نشہ کی وہ دوا مل جائے جسے اب ہم ڈرک کہتے ہیں آج کل جس سے اسے نشہ کی حالت پیدا ہو جائے تو اس نشہ کی حالت یہ نشہ کی حالت فوراً زائل نہیں ہوا کرتی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بھوک چمکتی ہے جیسا کھانا کھانے کے بعد کچھ عرصے تک انسان سیر ہی رہتا ہے پانی پی کر کچھ عرصے تک انسان سیر ہی رہتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ دو نمازوں کے درمیان ہر وقت ابتلاس آیا ہو سخت کر کی حالت ہو یہ حالت ایسے نہیں ہوا کرتی حضرت مسیم عدلہ السلام کے اقترواسات کو جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غور سے سنیں غور سے سمجھیں تو بات بالکل کھل جاتی ہے پیاس بھی مٹ جایا کرتی ہے بھوک بھی مٹ جایا کرتی ہے نشہ بھی اتر جایا کرتا ہے مگر پھر بھڑکتا ہے نشہ بھی بھڑکتا ہے پیاس بھی بھڑکتی ہے بھوک بھی بھڑکتی ہے اس طرح بار بار انسان خدا کی طرف لوٹتا ہے اور یہی حکمت پانچ نمازوں میں ہے انسان پانچ وقت وہ انسان جس کو توفیق ہو پانچ وقت کھاتا بھی ہے اور پانچ وقت ایسے لذت کے مشروب پیتا بھی ہے جس کو توفیق ہو کہ اس کی روح سرور پاتی ہے لیکن جسے لذت کے مشروب پینے کی توفیق نہ ہو بڑی ہوئی پیاس ہر پانی کو سب سے زیادہ عزیز مشروب بنا دیتی ہے اس لئے غریبوں کے لئے کوئی محرومی نہیں ہے ہر شخص دن کے وقت تھنڈے پانی کا لطف اٹھا سکتا ہے اور اگر تھنڈا پانی نہ بھی نصیب ہو تو جب پیاس بھڑک اٹھے ہر پانی تھنڈا لگتا ہے ہر پانی انسان اس طرح پیتا ہے کہ اس کی ڈیک نہ ٹوٹے پنجابی میں ڈیک ٹوٹنا کہتے ہیں یہ چاہتا ہے پیتے ہی چلے جائے تو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کس طرح مختلف مثالیں بیان فرما فرما کر نماز کے مضمون کو ہم پر کھول دیا ہے فرمایا اس میں کوئی تکلف اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی کوشش کر کے اس محبت کو زندہ نہیں رکھنا پڑتا وہ محبت آپ کو زندہ کرتی ہے اور آپ کو زندہ رکھتی ہے اور ایسے محبوب سے ہر وقت چمٹا رہنا بھی ممکن نہیں ہے انسان لازمان ان محبوبوں سے جدا بھی تو ہوتا ہے لیکن جتنی لمبی جدائی ہو اتنا ہی ملنے کا زیادہ مزہ آتا ہے یہ کیفیت ہے جو نمازوں کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح پیار سے ملاتی ہے کہ جیسے محبوب کو قریب سے دیکھنے سے انسان لذت پاتا ہے ویسا ہی نماز کے دوران اپنے اللہ کو اپنے غریب دیکھ کر انسان لذت پاتا ہے فرماتے ہیں جس طرح پر جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ تحریر پر نشت باقری تھی معقولات اور مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے اب یہ لفظ شہوات ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے عارفین ہیں وہے بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے بعد اس کے قرب سے لذت پاتا ہے اب بعض نادان اور بے وقوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی شہوات میں اس سے زیادہ لذت ہے حالانکہ اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھوک ہو پیاس ہو یا جنسی خواہش ہو یہ ساری چیزیں ایک طلب کے پیدا ہونے اور بعد میں اس کے مٹنے کا نام ہے ہر لذت ایک طلب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اگر وہ طلب نہ رہے تو لذت پیدا ہوئی نہیں سکتی اس لیے اگرچہ ہم بظاہر کھانے کی بات کرتے ہیں پینے کی بات کرتے ہیں جنسی لذات کی بات کرتے ہیں لیکن یہ مرکزی نکتہ ان سب میں مشترک ہے طلب ہے تو مزہ ہوگا طلب نہیں ہے تو مزہ نہیں ہوگا اور جتنی طلب زیادہ ہوگی اتنا مزہ دوسرے مزوں پر غالب آتا چلا جائے گا پس نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا شاہد نفسانی سے تو کوئی تعلق نہیں اور کھانے سے بھی تو اس کا کوئی تعلق نہیں پینے سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ مادی چیزیں ہیں جو مادی حاجات کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں مگر یہ راز ہمیں سمجھا دیتی ہیں کہ طلب ہوگی تو مزہ ہوگا طلب نہیں ہوگی تو مزہ نہیں ہوگا اب پیاس کو دیکھ لیں جس کی پیاس بجی ہوئی ہو ویسے ہی بیٹھا ہو اس کو زبردستی پھنڈا پانی بھی دیں گے تو وہ نہیں پیے گا اگر اس نے اپنے مرضی کا مشروب پی لیا ہو مثلا پیاس تو اتنی نہیں ہے مگر کوکا کولا کا شدائی ہے تو آخر ایک وقت آ جائے گا کہ کوکا کولا دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا کوئی ضرورت محسوس نہیں کرے گا اب زبردستی گلاس دیں تو اس کو پرے پھنگ دے گا یہ ہم نے بچوں میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جس نعمت سے ان کو سیری ہو چکی ہو وہ نعمت اگر بار بار بھی پیش کی جائے تو وہ نہیں پسند کرتے بعض مہمانوں کو کوئی نعمت کی چیز انسان تکلف کے ساتھ یا اس خواہش کے ساتھ کی وہ خوش ہوں زیادہ لذہت حاصل کریں بار بار چیز پیش کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کے اثار آ جاتے ہیں شروع شروع میں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن تھوڑا سا ہاتھ بھی بڑھا دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیاء کی وجہ سے انکار کیا تھا کچھ حصے کے بعد ان کے انکار میں ایک قسم کی سختی سی پیدا ہو جاتی ہے اس وقت شرافت کا تغازہ ہے کہ انسان رک جائے لیکن ہمارے بعض خدمت کرنے والے ایسی بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بار سے موزوز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا چہرہ دیکھتے ہی نہیں وہ واقعہ تر نہیں چاہتے کہ ان کو کچھ چیز پیش کیے بار بار پھر وہی چیز پیش کیے چلے جاتے ہیں آخر مجھے روکنا پڑتا ہے بس کرو کافی ہو گئی ہے اب نہیں برداشت کر سکتے اور تو یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا خدا تعالیٰ کی ذات سے مادی طور پر تو کوئی تعلق نہیں ہے مگر روحانی طور پر یہ تعلق ہے کہ جب پیاس بجھ جائے گی تو خواہش نہیں رہے گی اور جب پیاس ہوگی تو اس خواہش کے پورا ہونے کے نتیجے میں لذت پیدا ہوگی اس لذت کو جو بھی آپ نام دے دیں جنسی لذت کہیں یا خوراکی لذت کہیں مرکزی نکتہ ایک ہی رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں بس اللہ تعالیٰ کے پیار کی حاجت دل میں پیدا ہو جائے اور وہ حاجت بڑھ جائے تو وہ روحانی لذت اتنی غالب آجاتی ہے کہ ساری مادی لذتیں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب مقابل پر آئیں تو بالکل گر کر ذریع ہو جاتی ہے پس یہ نہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ ہماری مادی لذتیں پوری کرتا ہے مادی لذتوں کی طرح ہمارے دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے اس کے لئے اور جب وہ طلب پیدا ہو جائے تو ہر دوسری مادی لذت اس کے سامنے حقیقت اور بیمانی ہو کے لکھائی دیتی ہے بیمانی ہو جاتی ہے فرماتے ہیں یعنی حضرت مشروع صاحب فرماتے ہیں نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لئے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی رہتی ہے کھڑی ہی ہوتی ہے ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے اس میں ایک طبی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے یہ پیچان ہے جو بہت ہی ضروری ہے ہر انسان کی مرضی ہمیشہ خدا کے موافق نہیں ہوا کرتی اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ایسا عارفانہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پیچان کی چابی پکڑا دی اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت کی پیچان سمجھا دی فرمایا اس محبت کی پیچان یہ ہے کہ انسان کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے یہ وہ مضمون ہے جس کو ہر عاشق سمجھ سکتا ہے اس نے کبھی بھی عشق کیا ہو وہ چیزیں جو دوسروں میں اس کو بری لگتی ہیں اگر اپنے محبوب میں وہ چیز پائے تو ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی رضا کی لذت اس کی رضا کی لذت بن جاتی ہے یہ تجربہ سچے اور شاکوی کو نصیب ہو سکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو محبت میں خامی ہے پس اللہ تعالیٰ کی محبت کی پیچان یہ سمجھا دی کہ آپ کی رضا کی رضا ہمیشہ اس کے مطابق ہو اگر مطابق ہوگی تو آپ کی ساری زندگی نماز بن جائے گی نماز کی حالت میں اجنبیت پیدا ہوئی نہیں سکتی کیونکہ رضا باری تعالیٰ آپ کی اپنی رضا بن گئی ہے اور اس رضا کا نام مقبول نماز ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زندگی بھر جس کو اپنے محبوب کی رضا پر چلنا آ گیا ہو وہ اس کے سوا اور کیا چاہے گا کیسے وہ چیزیں اس کی توجہ محبوب سے ہٹائیں گی جو دنیا کی مجبوریاں بھی ہوا کرتی ہیں مگر وہ ہٹائیں نہیں توجہ نہیں ہٹائیں کرتی مثلا بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کھانا کھانے کو جو حلال اور طیب ہو اللہ نے اپنی رضا کی چادر پہنا دی ہے اور ایہ کا نستعین کا مضمون اس طرح بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بعض مادی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے کلیتا نظر انداز نہیں فرما دیا کہ ایسے میرے لئے فقیر ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی ذات کی کوئی ہوش ہی نہ رہے ہماری ساری ذاتی زندگی کو خدا تعالیٰ اپنی محبت کتابیں پھر بحال فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس طرح تم اپنی زندگی گزارو کہ تمہاری ساری زندگی میری رضا بن جائے اور وہ لذت دھوری ہو جائے جو عام دنیا کے انسان کو اکیری لذت کی طور پر محسوس ہوتی ہے یہی نکتہ ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو لقمہ دینے کی مثال کی طور اور بیان فرمایا ہے جسے میں بارہا آپ کے ساتھ پیش کر چکا ہوں آپ نے فرمایا اگر کوئی خدا کی خاطر بیوی کے موں میں لقمہ بھی ڈالے تو یہ اس کی عبادت ہے یعنی نماز کی حالت میں اس وقت بھی باہر نہیں نکلتا حالت میں سے اس وقت بھی باہر نہیں نکلتا اور وہ لذت اپنی جگہ قائم رہتی ہے ہر شخص جس سے اپنی بیوی سے پیار ہوگا اگر محبت کے اظہار کے طور پر اس کے موں میں لقمہ ڈالے گا اسے مدد تو ضرور آئے گا اگر یہ دیکھ رہا ہو یہ جانتا ہو اس وقت میرا محبوب عالی حقیقی محبوب بھی مجھ پر پیار کی نظر ڈال رہا ہے تو دنیا والے کی لذت کے مقالل پر یہ لذت اندازہ کرو کہ کتھ نہیں بڑھ جائے گی بس اپنی نمازوں کو سواریں جہاں تک ممکن ہے سواریں اس مضمون کو ہلکہ نہ سمجھیں اس میں بہت ہی مشکل رہیں آئیں گی مگر خدا تعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں باقی مضمون میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا آج وہاں نشان ڈال لیں میں بزشتہ تفاہ پر غلطی ہوگی تھی لائنجر خلم دے میں ابھی ڈال دیتا ہوں موسیقی 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 فلا آدھی اللہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہو لا شریک لہو ونشہدو انہ محمد عبدہو ورسولہ ابعاد اللہ رحمکم اللہ ابعاد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائی دل خربا وینحان الفاشا والمنکر والبغی یعیدو کم لا لکم تذکرون اذکر اللہ یذکر کم ودغو یستجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر موسیقی موسیقی